بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم MTH101 کے لیکچر میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ٹینجنٹ لائنز اور ریٹ آف چینج کے بارے میں ٹیک ہے ٹینجنٹ لائن کیا ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے سیکنڈ لائن کو تو پڑھا تھا سیکنڈ لائن کا فرمولہ کیا تھا سیکنڈ لائن کی جو سلوپس کا فرمولہ کیا تھا f of x1 minus f of x0 over x1 minus x0 ٹیک ہے یہ ان کے فنکشن کو آپ نے evaluate کرنا ہے ان کے end points پہ x0 پہ بھی اور x1 پہ بھی آگے آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ جو end points پہ آپ کی values آئی ہیں ٹیک x1 پہ جو value ہے اس میں سے x0 کی value جو ہے اس کو آپ نے minus کر دینا اور نیچے ان کا difference لے لینا ہے اس interval کا تو آپ پاس سیکنڈ لائن کی کیا آجاتی تھی سلوپ آجاتی تھی اس طرح جب ہم بات کرتے تھے ٹینجنٹ لائن کی تو ہم کیا کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو point ہے یہ آپ کا ایسا ایسا اپروچ کر رہا ہے اس point کو تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو آپ کی سیکنڈ لائن ہے یہ ٹینجنٹ لائن کو اپروچ کر رہی ہے تو ٹینجنٹ لائن کا فرمولہ کیا ہوگا پھر آپ کے پاس m tangent equal limit x1 approaches to x0 f of x1 minus f of x0 over x1 minus x0 ٹیک ہے یہ آپ کی ٹینجنٹ لائن کا ٹینجنٹ کی سلوپ کا فرمولہ ہے ٹیک ہے جو آپ کی سیکنڈ لائن ہے وہ آپ کو average rate of change of y with respect to x دیتی ہے ٹیک ہے کسی بھی انٹرول پہ ٹیک ہے اور جو tangent line ہے وہ آپ کو instantaneous کسی ایک point پہ آپ کو rate of change دیتی ہے ٹیک ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے باقی اس میں کوئی اتنی خاص چیز اور ہے نہیں ٹیک ہے یہ ایک example ہے اس میں آپ نے پہلے average rate of change find کرنا ہے یعنی سیکنڈ لائن کا فرمولہ use کرنا ہے اور پھر دوسری میں آپ نے tangent line کا فرمولہ use کرنا ہے تو اس میں simple اس میں tangent line کا secret line کا فرمولہ use کی average کے لیے اگر آپ x کو ایک unit increase کریں تو y آپ کا 8 unit increase کر جائے گا ٹیک ہے اور آگے ہے ابھی ہم نے tangent line کے فرمولے سے instantaneous rate of change find کرنا ہے تو ٹیک ہے f of x naught پہ value کیا x naught کی value minus 4 ہے تو x naught پہ یہ جو function کی value یہ آپ کی کیا آ جائے گی x minus 4 کا square plus 1 تو 17 آ گیا تو f of x naught کی جگہ ادھر یہ 17 لکھا ہوا اور f of x1 تو x کی جگہ x1 put کریں گے تو x1 کا square plus 1 آ جائے گا ٹیک ہے یہ اس کو آپ algebraic کے لیے جب solve کریں گے تو یہ minus 8 آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ decrease کر رہی ہے ٹیک ہے آگے journal بھی ہے journal بھی اسی بات ہے journal point پہ بات کریں گے تو آپ کا یہ journal طریقے سے solve کیا ہوا answer ہے ٹیک ہے آگے lecture number 15 میں ہے derivatives ٹیک ہے tangent line کو ہم نے کس طرح لکھا تھا limit x approach x1 approaches x naught f of x1 minus f of x naught over x1 minus x naught اگر ہم h کو x1 minus x naught ٹیک ہے یہ جو x کو ہم لکھ دیں x1 minus x naught equal h لکھ دیں x1 آپ کو کس کی equal آ جائے گا x naught plus h اب x1 اگر x naught کو approach کرے ٹیک ہے یہ آپ کا x1 اگر x naught کو approach کرے تو آپ کا ادھر h کس کو approach کرے گا 0 کو کیونکہ یہ بھی x naught ہو جائے اگر یہ بھی x naught تو h آپ کا approach کر جائے گا 0 کو ٹیک ہے تو اس میں put کریں گے سمپل کیا ہے کہ x1 کی جگہ x naught plus x sorry h put کر دیا اس جگہ x naught plus h put کر دیا اور آگے f naught تو اسی طرح ہے تو نیچے x1 minus x naught کی جگہ h put کر دیا تو یہ آپ کا کونسی فارم آگئی ڈریویٹیوز کی فارم آگئی ٹھیک ہے یہ آگے سمپل اس کی ڈائیگرام دکھا رہا ہے کہ پہلے ہم یعنی کہ اس کو کہہ رہے تھے x1 approach کر رہا ہے تو x1 کی جگہ ہم نے کیا کر دیا x naught plus h کو put کر دیا بات ایک کی ہے یا x1 کہیں یا h naught کہیں h naught plus h کہیں بات ایک کی approach x naught کو کر رہا ہے تو وہ tangent line آپ کی بن رہی ہے آگے چلتے ہیں یہ فارمال definition ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں فارمال definition جو ہے آپ کی derivatives کی کیا ہے آگے بتا رہا کہ اگر ہمیں کوئی ایک point دیو ہے تو اس پہ ہم tangent line کیسے فارم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو point slow form دی ہوئی ہے ٹھیک ہے point slow form میں جو values put کریں گے تو آپ پاس tangent line کی equation آجائے یہ simple سی ہے آگے find the slope and equation of tangent line to the graph x square at point p 3 9 ٹھیک ہے یہ آپ پتا ہے x square parable ہوتا ہے اور point آپ دیو 3 9 ٹھیک ہے simple آپ کیا کرنا ہے derivative جو آپ نئی definition دی ہے آپ نے اس میں values کو put کر دینا ہے تو آپ پاس آجائے گی tangent کی slope آجائے ٹھیک ہے یہ x not آپ بتا 3 ہے اور y not آپ بتا کہ 9 ہے کیوں کیونکہ ایک point آپ کو دیو ہوا ہے اس کی جو x koordinator کو x not کہتے ہیں اور y is کو y not کہتے ہیں تو یہ initial value ہے ٹھیک ہے اب آپ first we find the slope of tangent line at x not equal 3 تو 3 پہ ہم نے کس طرح find کرنا یہ اوپر formula کو دیئے ہوا ہے اس میں آپ x not ki 3 put کر دینا ہے اور اس value کو evaluate کر دینا ہے function پہ اس طرح کر کہ آپ n slope کو find کر لینا ہے x not 3 پہ آگے آپ نے equation tangent line find کر لی تو point slow form آپ پہ دی ہوئی لے گا تو یہ آپ کی equation of tangent line ہے ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے اس کو basically آپ کو بتا ہے کہ derivatives کیا ہوتے ہیں ڈرائیوٹ بیسکل آپ کو کسی بھی ایک point پہ آپ کو slope دیتے ہیں اور tangent line کیا ہے وہ بھی آپ کو slope دیتی ہے تو tangent line کو ہم derivative فارم میں بھی لکھ سکتے اور یہ اس کی فارمل definition لکھ ہوئی ہے یہ اور یہ دیکھ لیں دونوں ایک چیز ہیں اس میں tangent لکھ دیا اس نے اور اس میں آپ نے derivative لکھ دیا بات دونوں کی same ہے slope at one point derivative بھی آپ slope دیتے ہیں اور tangent بھی آپ slope دیتی ہے آگے یہ ایک example ہے اس میں وہ ایک straight line دے رہا ہے کہ mx plus b آپ ہوتا کہ اس پہ جتنے بھی point ہو گئے اس line کے ساب سے tangent ہوں گے کیونکہ وہ اس line پہ ہی اقر کر رہے ہیں تو وہ اس line کو فالو کرتے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے اس کی ہم نے کیا فائن گئے تو so the slope of tangent line must be the same as that of original line ٹھیک ہے تو اس پہ زائر سی بات ہے جو tangent line ہے وہ بھی اس line کی اکل ہوگی اور ان دونوں کی slope سیم ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈریویوٹیوٹیوز کے فرمولے میں کس طرح لکھتے ہیں یہ ڈریویوٹیوز کا جرنل فرمول ہے اس میں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے m x کی جگہ x پلس h اور plus b کیونکہ b constant ہے اس میں x کو آپ نے vary کرنا ہے تو آگے f x کس کی اکل ہے m x پلس b کی اکل ہے آپ نے سیمپل اس میں کیا ہے کہ algebra manipulation کر نی ہے m کو اندر multiply کر دینا اور final answer آپ کے پاس کیا جائے گا limit h approach zero m equal m اور آپ پتہ ہے کہ h approach zero کو h اس میں involve نہیں ہے تو آپ کی limit m کے برابر آئے گی اور یہ آپ بتا ہے کہ m جو ہے وہ limit کو slope کو کرتا ہے تو یہ answer آپ کا پھر بھی m آئی یعنی کہ دونوں کی tangent line اور جو آپ کی straight line دونوں کی slope same m equal ہے آگے یہ example دے رہا ہے کہ root x تو اس کے آپ نے derivative find کر نا ہے simple یہ definition use کریں x plus h یہ لکھ دیں گے f x اس طرح کر کے اس کو آپ نے آگے simple اس میں تھوڑا سا trick یہ ہے کہ یہ ویسے تو solve نہیں ہو سکتا آپ نے simple کیا کرنا ہے یہ minus ہے نا ادھر plus لے کے اس کو کی جگہ a square کون سا x plus h اور b square کی جگہ x یعنی under root x اور اس کا square لیں گے تو minus x اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہے اوپر h رہ گیا اور نیچے یہ والی term ساری آگئی اب آپ نے simple اس میں کیا کرنا ہے کہ h کو approach کروا دینا 0 0 میں limit apply کر دی limit apply کریں گے تو آپ کو آسان سار 1 over root x آ جائے گا 1 over 2 under root x آ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس derivative پہ آپ دیکھیں limit apply x approach to 0 from positive side تو آپ 1 over 0 کی فام آ رہی ہے اور یہ positive side سے آ رہا ہے تو اس یہ آپ کے function ہے یہ اس کا derivative اور آپ یہ دیکھ رہے کہ infinitely increase کر رہا ہے اس طرف جیسے x آپ 0 approach کر رہا تو positive side پہ on increase کر رہا ہے آگے derivative کو denote کیسے کرتے ہیں یہ جو d by dx of f x نظر آ رہا اس طرح ہم derivative کو denote کرتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے یہ چھوٹ اس ادھر اوپر ڈیش ہی نظر آ رہی ہے تو یہ derivative کی notation ہے اب اس میں ہم نے دیکھا تھا اب یہ دیکھیں اب اس کا direct derivative آپ کے پاس یہ کس کے through آیا ہے یہ آپ کا power rule ہے پا power rule آگے چلتے ہیں آگے ہے existence of derivatives ٹھیک ہے کہ derivative کس کس point پہ exist کر سکتا ہے if x not is such a point then we say f is differentiable at x not or f had derivative as x not ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے f is differentiable on open interval a b if it is differentiable at each point in open interval a b f is differentiable function if it is differentiable on the interval the point at which function is not differentiable we say that derivative of function does not exist at those point to kون kون سے point is جس پہ آپ کا derivative exist نہیں کرتا ایک ہے آپ کا corner یہ دیکھیں یہ آپ کا vertical tangent آ گیا تو اس point پہ آپ کا derivative exist نہیں کرے گا اور یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ یہ دو points discontinuous ہے یہ درمیان میں فاصل ہے تو ادھر بھی derivative exist نہیں کرے گا اور یہ آپ کا corner ہے اس پہ بھی derivative exist نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے ہے یہ دیکھ ہے at the point of discontinuity also we have the two sided limit not agreeing and therefore function is not differentiable یہ ہی بتا رہا ہے کہ discontinuity پہ آپ جو limit ہے وہ برابر نہیں آتی vertical tangent occur when the slope of tangent line approaches to positive or negative infinity so we take the limit of sequel line slope آپ یہ دیکھ ہے infinity آ جاتی ہے تو اس وجہ سے derivative exist نہیں کرے گا یہ ایک example ہے f x equal to mod of x اس کا ہم نے derivative find کرنا ہے آپ پتے ہیں mod of x کس کے برابر ہوتا ہے اگر آپ x value greater than zero x ہوتا ہے اور آپ x less than zero تو ہم اپنے پاس اس کے ساتھ minus لگاتے جیسے minus one ہے تو اس کی value one ہوتی ہے one کیس ہوتی ہے آپ نے اس کے ساتھ minus ایک اپنی طرف سے لگانا ہے مار کے طور پر اس کا derivative کس طرح ہے آپ اس کا graph دیکھیں تو لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں